عربی میں جو صبر ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے اردو میں سمجھا ہوا ہے ہم سمجھیں صبر کا کیا مطلب ہے برداشت کرنا برداشت کرنا یہ ہر چیز کو برداشت کرنا صبر کرو wait it's okay patience no Arabic میں جو صبر آتا ہے اس کا مطلب ہے consistent رہنا مستقل مزاج رہنا مشکلات کو face کر کے پھر properly اسے respond کرنا اپنے mission سے ادھر ادھر نہ ہٹنا ڈھٹے رہنا یہ سارے معنی ہیں صبر کے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو جائیں لیکن آپ پھر بھی ڈھٹے ہوئے ہیں اور آپ کو پتے آپ نے انہیں کس طرح سے ڈھیل کرنا ہے that is صبر in Arabic inna allah ma sabirin جس صبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ والا صبر ہے وہ یہی نہیں ہے وہ جو بیچارے بیٹے بیٹے سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں وہ نہیں ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں ہی کر دینا ہمیشہ پرسنل بات ہے یہ پاورفول ہے بندہ جب وہ یہ سوچتا ہے میں اسے بدلہ لے سکتا ہوں لے سکتی ہوں لیکن میں خود سے میں نے چوز کیا to forgive and forget یہ جب آپ کی پرسنل چوائیس ہے تب تو یہ وہ چیز بن گئی زبردست کے واقعی آپ نے معاف کیا یہ تو ٹھیک ہے جی صبر ہے لیکن ایک چیز ہے جب آپ کو لوگیں میں کر ہی کیا سکتی ہوں اب تو صبر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ پسندیدہ صبر نہیں ہے تو اس میں وہ بھی آ جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا loss ہو گیا جیسے آپ recover نہیں کر سکتی تب کیا کرنا ہے خدا نہ خواستہ کسی کی death ہو گئی کوئی accident ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا اب اس میں اپنے آپ کو hold رکھنا manage کر کے رکھنا وہ بھی ایک صبر میں آ جاتا ہے کہ آپ وہ حالات آپ کو بالکل ہی out of track نہ کر دیں اگر آپ میں یہ والی حمت ہے تو واقعی آپ اس category میں آئیں گی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر اگر زندگی گزاریں گے تو سکون میں گزاریں گے زندگی